ہممم مزیدار ایک چمچ ہری مرچیں ایک پیاس باریک کا ٹاوہ دو انڈے فرائی کرنے کے لئے اور ہرا دھنیا سب سے پہلے ہم نے پریشر کے اندر بچنے کی دال ڈال دینی ہے اور اس میں چکن شامل کر دیں گے ادرک لحسن کا پیسٹ ہری مرچیں باریک کا ٹی وی پیاس شامل کر دیں اب ہم نے سارے مسالے اس کے اندر ڈال دینے ہیں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اور اس مسالوں کو سب کو مکس کر دیں گے یہاں پہ ہم نے اس کو پریشر لگا دینا ہے تقریباً 20 منٹ کے لئے پریشر لگا دیں تاکہ آپ کی چنے کی دار اور چکن جو وہ اچھی طرح سے گل جائے اب یہ ہمارا چکن گل گیا ہے جو تھوڑی سی ہڈیاں رہ گئیں تھیں وہ اس کو ہم علیدہ کر لیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمارا اچھے اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں چکن کو ہم نے باریک باریک ریشوں میں کر دینا ہے اب اسے ہم نے کوٹ لینا ہے مکسچر کو تاکہ ہماری جو شامیاں ہیں وہ اچھے سے تیار ہو جائیں یہ بہت مزیدار بنتی ہیں بچوں کی فیورٹ ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ ہم نے کوٹ لیا ہے اس کے اندر ہم نے ہرہ دنیا شامل کرنا ہے ایک چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اس مکسچر کو ہم نے اچھی طرح سے یک جان کر دینا ہے آئل ہاتھوں پہ لگا لیں اور ساتھ ہی گول گول ٹکیاں بناتے جائیں گے یہ آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو ٹفن میں بھی دے سکتی ہیں اسی طرح باقی شامیاں بھی ہم بنا لیں گے ایک پین میں تین چمچ ہم نے آئل لیا ہے آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم شامیاں ڈال دے جائیں گے انڈے میں ڈپ کرتے جائیں گے اور شامیوں کو آئل میں فرائے کرتے جائیں گے جب ایک طرف سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے تاکہ ہماری شامیاں جو ہیں وہ لائٹ براؤن سا پیارا سا کلر دیں ماشاءاللہ یہ ہمارے مزید تار چکن شامی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں اسے آپ دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ آپ کا نگے بان اللہ حافظ مزیدار